حضرتِ عبود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے پائے کے صحابی تھے عاشقِ رسول تھے عبادت ان کا کیا عالم لیکن ان کی جو سب سے ایک ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ خوبی تھی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں حضرتِ عبود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے مرد الوفاد تھا اسی مرد کے اندر دنیا سے چلے گئے تو صحابہِ کرام اور اور بھی بندے یعنی کہ حضرتِ عبود جانہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے کہ عبود جانہ بیمار ہے انہوں بھی عیادت کر کے آتے ہیں بیمار پرسی کر کے آتے ہیں تو جس وقت صحابہِ کرام گئے مسلمان گئے حضرتِ عبود جانہ کی عیادت کرنے کے لئے تو حضرتِ عبود جانہ کا چہرہ چودمی کے چاند کے رات کی طرح چمک رہا تھا چمک رہا تھا تو احباب نے فرمایا حضرت آپ کا اتنا خوبصورت چہرہ چہرے کے اندر اتنی رونک اور نور ہے کیا وجہ ہے اس کی تو حضرتِ عبود جانہ رضی اللہ تعالی انہوں نے آگے ایک دو باتوں کا جواب دیا فرمایا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں دنیا کو چھوڑ کر میں اللہ رب العزت کے پاس جا رہا ہوں دو چیزیں لے کر دو چیزیں لے کر جا رہا ہوں اور سب سے پہلی چیز کیا فرمائی سب سے پہلی چیز حضرتِ عبود جانہ نے فرمائی میں اللہ کے پاس اس زبان کو جائز کاموں کے اندر اچھے کاموں کے اندر استعمال کیا ہے جب یہ زبان بولی ہے تو اچھا بول بولی ہے میری زبان سے کوئی گھٹیا لفظ نہیں بولا میں نے اپنی زبان سے کوئی لغویات نہیں بولی میں نے کوئی اپنی زبان سے غیبت کسی کی نہیں کی چگلی کسی کی نہیں کی گلہ کسی کا نہیں کیا زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ایک چیز تو جی لے کے جا رہا ہوں بلکہ ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں نیک کام نہ کر سکوں زیادہ تو میں کیا کروں اللہ کے نبی نے فرمایا کف کف لسانہ کا تو اپنی زبان کو کابو میں رکھ اگر تو زیادہ نیک عمل نہیں کر سکتا پانچ وقت نماز کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو کابو میں رکھ تو کامیاب ہے کتنی بڑی بات ہے زبان کی احتیاط آج کل ہم پتہ نہیں کتنی کتنی زبانیں چلاتے ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ کل قیامت کتنی زبان ہمارے خلاف قبائی گی ایک ایک بول ہمارا لکھا جا رہا ہے ایک ایک بول لکھا جا رہا ہے اور حضرت ابود جن کیا فرمایا ایک چیز تو میں اللہ کے پاس یہ لے کے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زبان سے فضول لگویات گھٹیا باتیں نہیں کی جو بات کی ہے اچھی یا خدا کا فرمان یا محمد مصطفیٰ کا فرمان نکل گیا ہے بس اور دوسرے نمبر پہ فرمایا میں اللہ کے پاس یہ لے کے جا رہا ہوں کہ اس دل کے اندر میرے دل کے اندر کسی مسلمان کی نفرت نہیں ہے کسی مسلمان کی نفرت نہیں ہے میرا دل بالکل صاف ہے اس دل کے اندر کسی کا کینہ نہیں ہے بغض نہیں ہے عدابت نہیں ہے بس جس کے دل کے اندر کسی کا کینہ اور نفرت نہیں ہے وہ انسان کامیاب ہے اللہ اور اس کا رسول اسے خوش ہے جس دل کے اندر کینہ ہوگا بغض ہوگا نفرت ہوگی خدا کی قسم اس کی کسی حال میں بخشت نہیں ہے حتیٰ کہ آقا نے فرمایا لیلت القادر جیسی رات خیر من الف شہر کا مستاد ہزار مہینوں سے بھی بہتر اتنی رات مقدس ہے جس کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ رب لیدت اعلان کرتا ہے ہائے کو مجھ سے مانگنے والا جو بندہ اس رات کے اندر اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اللہ رب لیدت اس کی بخشش فرما دیتا ہے جو اس رات کے اندر اللہ کو راضی کرتا ہے لیکن اس رات کے اندر بھی میرے نبی نے فرمایا چار بندوں کی بخشش پھر بھی نہیں ہوئے سب سے پہلے شراب پینے والا نہیں ہے لیلت القادر کی رات بھی اس کی بخشش نہیں ہے اور میرے آقا نے فرمایا والدین کا نام فرمان لیلت القادر کی رات کے اندر لیلت القادر کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہے نمبر تین جس کے دل کے اندر مسلمان کی نفرت ہوگی اس کی بھی اس مبارک رات کے اندر بخشش نہیں ہے چار جو رشتے داروں سے لڑتا ہو خامقہ لڑتا ہو ہر وقت اور ان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہو اس کی بھی اس مبارک رات کے اندر بخش چلے گا یہ تو میں نے ویسے ہی بات کر دی ہے تو بات ارد کر رہا تھا حضرت عبود و جانہ فرماتے ہیں میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں چہرہ چمک رہا ہے خوبصورت چودمی رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے فرمایا دوسری چیز میں جو اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں وہ ہے کہ میرا دل بالکل صاف ہے تو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بتا دیا کہ جس کا دل صاف ہوگا اس کا چہرہ بھی چودمی رات کی چاند کی طرح چمکے گا اور اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گا تو اس لیے میرے دل کے اندر ہے تو میں اپنے دل کو صاف کروں جتنے بھی مسلمانیں ایک دوسرے کی نفرت دل کے اندر نکال دیں اپنے دلوں کو صاف کریں پھر ہماری نمازیں بھی قبول ہیں سب چیز قبول ہیں اگر دل صاف نہیں ہے آپ حج کرلیں نمازیں پڑھ لیں تحجدیں پڑھ لیں ذکر اذکار کرلیں قرآن مجیدیں ختم کرلیں کوئی نیکی قابلے کو بھول نہیں ہوگی جب تک دل کے اندر نفرت ہوگی نفرت کو دور کریں میٹھا اخلا